راہی مسیحی سومت جانا چلتے چلتے تک موت جانا صبح کی منزل آنے لگی ہے راہی مسیحی سومت جانا چلتے چلتے تک موت جانا راہ مشکل لمبا سفر ہے لمبی راہوں میں کاتو قدر ہے مشکل زمین کو لہو سسیچا صبح کی منزل آنے لگی ہے راہی مسیحی سومت جانا چلتے چلتے تک موت جانا صبح کی منزل آنے لگی ہے صبح کی منزل آنے لگی ہے راہی مسیحی سومت جانا کہ آج اپنی جیون سے آپ نراش دکھی ہیں آپ نے آشا کہ آپ نے چھوڑتی ہے آج ہیشو آپ کے پاس کھڑ ہوئے کہتے ہیں میرے بیٹی میری بیٹی اوہ نراش نہ ہو اوہ اپنی اوہ ہمت نہ کھو میری سامر تمہاری نربلتاؤں میں پرگٹ ہوگی میں تمہیں سامر کروں میں تمہاری اوہ شکتی پردان کروں اوہ چلتے چلتے تم تھک نہیں جانا کیونکہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا میں تمہارے ساتھ چلوں گا ایک بار کی بار تھا میرے پریوں ایک پرہو کے جن بہت پرہو سے پیار کرتے تھے اور بہت پرہو کی اوہ اس کی آواز کو ہر سمیں سننا چاہتے تھے ایک بار انہوں نے ایک درشن دیکھا کہ وہ چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے دیکھا ہیشو مسیح چل رہے ہیں اور جب وہ چل رہے تو زمین پر دو پیاروں کے نشان انہوں نے دیکھے ایک خود ان کے پرہو کے داس کے پاؤں کے نشان اور دوسرے ہیشو مسیح کے پاؤں کے نشان اور انہوں نے دیکھا جب بیچ میں گھاٹی آئی اندکار سے بھری ہوئی گھاٹی جنگل سرار ریگستان جیسا راستہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پیاروں کے نشان ہے دوسرے پیاروں کے نشان نہیں ہے تو انہوں نے بڑی بیاکلتہ سی ایشو سے پوچھا ایشو جب ہم اندکار سے جب میں جا رہا ہوں ریگستان میں سے ہو کے جا رہا ہوں تو کیوں کہ وہ ایک پیار کے نشان ہے ایشو نے کہا میرے بچے اوہ جب تو پریشانی اندکار کی گھاٹی میں سے اوہ دکھ بھری وادیوں میں سے ہو کے جاتا ریگستان میں کمی گھٹی میں سے ہو کے جاتا تو میں تجھے اپنی باہوں میں اٹھا کے میں تجھے لے چلتا ہوں میں تجھے اوہ چلاتا ہوں دھنوار میری پیو آج ہو سکتا ہے آپ دکھ کے بھری وادی میں سے ہو کے گزر رہوں گے ریگستان جیسے اوہ پرستیتیاں آپ کو سوکھی بھومی اوہ جیسے پرستیتیاں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں آپ کے پاس ہو سکتا ہے نوکری نہ ہو پیسے نہ ہو کرجوں سے آپ کا جیون اوہ پورا دوبا ہو اوہ آج ایشو مسید آج آپ کے پاس کھڑے گا وہ ہی ایلیا کا پردنیشو جس نے کونوں کے دوارہ جو بہت لالچی رکھتا ہے صبح اور شام اوہ روٹی اور ماں صبح اور شام اپنے داس کے لیے لالچی کونوں کے دوارہ بھیجوایا وہ آپ کے لیے بھی آگیا دے گے میرے بیٹے کے لیے میری بیٹی کے لیے جو بھی چاہیے اسی تو کیونکہ وہ ہمارا سورگیا پیتا ہے رائیبل میں لکھا ہے ایشو نے کہا یدی تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی بست میں جان دے نہ جانتے تو سورگیا پیتا اپنے بچوں کو اچھی بست میں کیوں نہ دے گا یدی سنسارک پیتا سے اس کا بیٹا بیٹی مانگے یا یدی روٹی مانگے تو کیا وہ پتھر دے گا بلکل نہیں وہ اسے روٹی دے گا اور خوشی سے دے گا اسی بکار سے ہمارا سورگیا پیتا ہماری ساری گھٹی کو پوری کرے گا فلیپیو چار انیس میں لکھا ہوا میرا پربو بھی اس مہمہ کے دھنکس انسا جو مثل ایشو میں تمہاری ساری گھٹی کو پوری کرے گا آج آپ کے پاس جو بھی گھٹی کیوں نہ ہو آج اس کروز پر چڑھے ہوئے ایشو کی اور دیکھیں وہ ایشو جو آپ کے لئے کروز پر آخری کھون کی بھون اس نے بہا دی وہ آپ کو پیار کرتے وہ آپ کی مدد کریں گے وہ آپ کو آپ کے کرجوں سے آپ کے اندکار سے چھڑائیں گے وہ آپ کے جیون میں جو تھی لائیں گے ایشو کی نام آمین آمین ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ